السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عزیم الشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل وعی وظیفہ دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے انتہائی اہم اور خاص ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک مجرہ پاورفل وظیفہ اگر آپ اس وظیفہ کو کریں گے تو انشاءاللہ تبارک بطالہ دولت آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتے آپ کا دولت پیچھے پڑ جائے گی آپ کو جتنا پیسے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تبارک بطالہ غیوی راستے آپ کے لئے کھل جائیں گے غیوی طریقے سے آپ کی پاس دولت آئے گی بے پناہ دولت آئے گی آپ اتنا تصور بھی نہیں کر سکتے اتنا سوچ بھی نہیں سکتے اتنی دولت اللہ تبارک بطالہ اس وظیفے کے ذریعے آپ کو آتا کر دے گا وشرت اس وظیفے کو آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے وہ بہت دھیان سے سن لیجئے اس وظیفے کو کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ کو اس وظیفے کو کرنے کے لئے نمازوں کی پاوندی کرنا ہے نمازوں کی پاوندی کرنا بہت ضروری ہے آپ دیکھیں جب آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں سب سے پہلے اس وظیفے کو آپ کو بتا دیں کب کرنا ہے اس وظیفے کو آپ کو زہر کی نماز کے بعد کرنا ہے اس وظیفے کو آپ زہر کی نماز کے بعد ادا کرنیجئے اجماعہ ہوا اور مجرب وظیفہ ہے سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں جیسے ہی آپ زہر کی نماز عدا کر رہے ہیں بھائی لوگ اگر زہر کی نماز عدا کر رہے ہیں تو مسجد میں بیٹھ کر کے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور اگر بہنیں اس وظیفے کو کر رہی ہیں تو وہ گھر میں جا نماز پر بیٹھ کر ہی اس وظیفے کو کرنا ہے تو جو بھائی جہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں وہی پر اسی جا نماز پر بیٹھ کر کے یا اسی چٹائی پر مسلے پر بیٹھ کر کے اس وظیفے کو کرنا ہے اور بہنوں کو گھر میں ہی کر لینا ہے تو اس وظیفے کو کرنے کی اجازت عام ہے کوئی بھی اس کو کر سکتا ہے بہنیں بھی کر سکتی ہیں اور بھائی بھی کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کرنا کیا ہے اس وظیفے میں تو اس وظیفے کو کرنے کی لیے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے زہر کی نماز آپ کو ادا کر لینی ہے مکمل طور پر اس کے بعد سب سے پہلے اول میں تین مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے جونسی بھی درود پاک آپ کو یاد ہے آپ کو جونسی بھی درود پاک کا پڑھ لیجیے آپ کو کوئی سے یاد نہیں تو آپ اس حالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کر لیجیے اگر وہ بھی یاد نہیں ہے تو جونسی بھی یاد ہے فلالہ آپ وہ درود پاک پڑھ لیجیے نماز پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ توارک وطالعہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو درود پاک بھی بہت یاد ہوگی تو سب سے پہلے تین مرتبہ آپ کو اول میں درود پاک پڑھ لینا ہے جب آپ تین مرتبہ اول میں درود پاک پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ کو اکیس مرتبہ سورہ فیل پڑھنی ہے اکیس مرتبہ سورہ فیل پڑھنی ہے یہ سورہ فیل آپ کیا ہوتی ہے کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں تو سورہ فیل میں آپ کو دیکھیں سکرین پر شو کر دی رہا ہوں یہ آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے آپ دیکھ لیجیے آرام سے یہ سور فیل قرآن عظیم کے تیسے میں بارے کے اندر موجود ہے یہ سور فیل آپ جو دیکھ رہے ہیں قرآن عظیم کے تیسے میں بارے کے اندر موجود ہے آپ اس کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں جو حضرات پڑھنا جانتے ہیں اور جو نہیں پڑھنا جانتے ہیں میں ان کو پڑھ کر بتا دے رہا ہوں کس طریقے سے آپ کو پڑھنی ہے بہت تھیان سے دیکھ لیجئے میں یہاں پڑھ کر آپ کو بتا دے رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے ایک بار اور پڑھ کر بتا دیتے ہیں آپ کے سہولیت کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے یہ آپ کو جو پڑھنا ہے سورہ فیل ہے سورہ فیل آپ کو تیس مرتبہ پڑھنی ہے تو بہت دھیان سے سمجھ لیجئے سورہ فیل کو آپ کو تیس مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ کی سورہ فیل مکمل ہو جائے گی اس کے بعد لاست میں تین مرتبہ آپ وہی درود پاک پڑھیں گے جو آپ نے اول میں پڑھی تھی تو وہی درود پاک پڑھ لیجئے آپ نے اگر پڑھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اس کو لاست میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ پڑھ سکتے ہیں بے حد مناسب وظیفہ مجرب وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس وظیفے کو آپ ہر نماز کے بعد کا معمول بنا لیجئے ایک دو دن کے لیے نہیں ہر نماز کے بعد ہی کرنے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ تبارک بطالہ چند روز کے اندر ہی آپ اس وظیفے کا ریزلٹ یعنی پرنام آپ کے سامنے ہوگا بے حد دولتوں سے آپ اللہ تبارک بطالہ آپ کو نماز دے گا اور میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتا دوں کہ آپ کسرس سے درود پاک بڑھ کریں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرس سے درود پاک کا ورد پڑھیں ملہ ورد کریں کیونکہ ایک حدیث ہے ترمجی شریف ترمجی شریف کے اندر ایک روایت ہے اس میں صاف صاف لکھا گیا ہے کہ جو شخص ہمارے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرس سے درود پاک بھیجے گا تو فرماتے ہیں کہ وہ شخص قیامت میں یعنی قیامت کے دن قیامت میں حشر کے میدان میں سب سے نجدیک میرے ہوگا یعنی میرے سب سے نجدیک ہوگا وہ شخص جو مجھ پر کسرس سے درود پاک کا ورد کرے گا تو دوستو بھائیو بھینو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ درود پاک کا کسرس سے ورد کریں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ تبارک وطاللہ آپ کا ہر جائز مقصد پورا ہوگا دلی مراد پوری ہوگی جس کے لئے آپ وظیفہ کر رہے ہیں جو پریشانی ہے اللہ آپ کی پریشانی دور کرتے گا ہم بھی آپ لوگوں کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک وطاللہ سے آپ کی جو بھی پریشانی دور ہو جائے تو دوستو بہت ہی مجررہ پاک پورفل بین وظیفہ آپ کو بتا دیا ہے امید کرتے ہیں آپ اس وظیفے کو کریں گے اور بہت زیادہ بے شک فائدہ اٹھائیں گے تو دوستو ویڈیو کو لائک کر دینا اور کچھ لوگوں میں ضرور شیئر کر دینا نیک چیز ہے اچھی چیز ہے اور نیک چیز دوسروں تک پہنچانا صدقہ اجاریہ ہوتا ہے دوستو فلال کی اس ویڈیو وزی اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی بولنے میں ہم سے جو کچھ بھی گلتی ہے اسے معاف فرما دے کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اتواف فرمائیں دوستو فلال کی اس ویڈیو وزیدنا ہی چلیں دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی بزارش میں ہوں عزیم و شاہر مالک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحافظ